میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں اور بزرگوں اور بچوں اور تمام سننے والوں کو اور جتنے گروپوں میں سب بات چیت کرتے ہیں ان سب بھی سننے والوں کو ادنا قادم کا سلام قبول ہو میرے عزیزو میرے پیارے بہن بھائیو آج کا کلام جو ہے وہ جو خدا آپ سے اور مجھ سے کرنا چاہتا ہے اس کی طرف کان لگائیں اور اس کے کلام پر کان لگائیں اور اپنے آپ کو چھکائیں اور بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے زندہ کلام کی آواز کو سنیں تاکہ آپ لوگ برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں آج کا کلام جو خدا ہمیں دے رہا ہے وہ مرتی رسول کی معرفت لکھی گی انجیل اس کا چپٹر پچیس ہے جس میں یہ کلام ہمیں ملتا ہے تو اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ بہت سے لوگ آج شک و شکوک میں رہتے ہیں اور شک و شبات جو ہیں یہ انسان کے لیے اچھی بات نہیں ہے کیونکہ وہ پھر خدا پر شک کرتے ہیں تو خدا پر جو لوگ شک کرتے ہیں خدا ان کو پسند نہیں کرتا کیونکہ خدا ہر طرح کے شک سے بالاتر ہے سو اس میں کچھ باتیں ہیں جو کچھ لوگوں نے ویسے بھی کہی ہیں اور لوگ کہتے رہتے ہیں تو ان پر ہم بات کریں گے خدا آج اس کے بارے میں سمجھائے گا کہ ان باتوں کا کیا مطلب ہے سو حوالہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ پتیس باب کی غلبن میرے خیال میں جو ہے وہ بارہ یا تیرہ چودہ سے شروع ہوتا ہے تو اس کو میں بیان کروں گا کیونکہ میں زبانی ہی بیان کرتا ہوں اگر کوئی مجھ سے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی میں معذرت چاہوں گا یہ لکھا ہے وہاں پر کہ ایک شخص بادشاہت حاصل کرنے کے لیے دور کے ملک گیا اور جانے سے پہلے اس نے اپنے کچھ نوکروں کو بھلایا اور ان کو کچھ توڑے دیئے ایک کو پانچ توڑے دیئے اور ایک کو اس نے دو توڑے دیئے اور ایک کو ایک توڑا دے کر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور میرے آنے تک تم کو جو میں نے دیا ہے ان کے ساتھ لین دین کرنا اور کچھ کمانا تو جب میں واپس ہوں گا تو میں آپ لوگوں سے حساب کتاب لے لوں گا تو یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور جب وہ واپس آیا تو اس نے جس کو پانچ توڑے دیئے تھے اس سے اس نے کہا کہ لا بھئی مجھے پانچ توڑوں کا حساب دے تو وہ بڑی خوشی سے اس کے پاس آیا اور اس نے بڑی خوشی سے اس کو بولا کہ مالک دیکھ تو مجھے پانچ توڑے دے گیا تھا میں نے اس کے ساتھ پانچ اور بنائے تو مالک خوش ہوا اس نے کہا میرے اچھے نوکر ساباس آ میرے ساتھ میری زیافت میں شامل ہو اسی طرح جب جس کو دو دیئے تھے اس کو بھی بلایا تو اس نے بھی بڑی خوشی سے اس بات کا اظہار کیا بتایا کہ مجھے دو توڑے دیئے گئے تھے میں نے دو توڑے ساتھ میں اور بنائے ہیں تو اس نے کہا ساباس میرے اچھے نوکر تو تھوڑے میں دیانت دار رہا میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناوں گا تو جو تیسرا تھا جس کو ایک توڑا دیا تھا اس کو جب بلایا تو وہ حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ اے مالک اے خداون دیکھ میں جانتا تھا کہ تُو سخت آدمی ہے اور جہاں پر نہیں بکھیرتا وہاں سے اکٹھا کرتا اور جہاں نہیں رکھتا وہاں سے اٹھاتا ہے اور جہاں نہیں بوتا وہاں سے کٹ لیتا ہے تو میں نے تیرا توڑا زمین میں دبا کر رکھا اور جو تیرا ہے وہ تجھے واپس دے دیتا ہوں یہ اپنا واپس لے لے تو اس کے مالک نے خداون نے اس سے کہا کہ اے نکمے اور سست نوکر جب تُو جانتا تھا کہ میں ایسا سخت ہوں تو پھر میرا روپیہ تُو نے ساہوکاروں کو کیوں نہ دے دیا کہ میں جب آتا تو میں ان سے سود سمیت واپس اٹھا لیتا سو میں تیری ہی باتوں میں تجھے مجرم ٹھہراتا ہوں کہ تُو نے سستی اور کاہلی کی اور جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ تُو نے نہیں کیا تو اس نے اپنے خادموں کو حکم کیا کہ اس سے وہ توڑا لے لو اور جس کے پاس دس ہیں اس کو دے دو اور جس کے پاس زیادہ زیادہ ہے اسے اور دیا جائے گا تاکہ اس کے پاس اور زیادہ ہو جائے سو اس نے کہا کہ اس سے وہ توڑا لے لو اور جو کچھ اس کے پاس اور ہے وہ بھی سب لے لو اور اسے اندھیرے میں باندھ کر ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے خداوند اپنے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو خداوند کا شکر ہو سو میرے عزیزو یہ حوالہ آپ نے سنا مجھے سنانے میں اگر کسی لفظ کے کچھ آگے پیچھے ہو جانے کا ہو تو اس کے لئے میں معذرت چاہوں گا کیونکہ میں زبانی ہی بیان کر رہا ہوں میں اکثر ہمیشہ ہر پیغام میں یہ بات بتاتا ہوں سب کے گوشت گزار کرتا ہوں کیونکہ نظر کی وجہ سے اتنا پڑ نہیں سکتا تو چبانی ہی پھر اس لئے بولتا ہوں تو اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کے لئے معذرت کرتا ہوں لیکن بات سمجھنے کی ہوتی ہے ہمیں متن کو سمجھنا ہے تو یہ چیز ہم نے ساری سنی ہے اور اس حوالے کو ہم نے اپنی زندگیوں میں پہلے بھی بہت بار سنا ہوگا بڑے خادموں سے سنا ہوگا اور ہمیشہ خادم سناتے رہتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں بڑی انفرمیشن ہے اور ہم جانتے ہیں کہ توڑے کس طرح دیئے اس نے اور ہم نے وہ توڑے کے ساتھ کس طرح کس نے کاروبار کیا لیکن تو بھی ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ توڑے کس کے صورت میں ہیں ان کا کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے تو میں بھی کوئی زیادہ تو اس کے مطلب نہیں بتاؤں گا اور جتنا خدا مجھے دے گا اتنا ہی میں بیان کروں گا اگر اس سے کچھ زیادہ وہ کرے گا تو میں زیادہ بھی بیان کروں گا لیکن اگر وہ جتنا میری زبان پر رکھتا ہے اگر اتنا ہی میں بیان کروں تو وہ میرے لئے بہتر ہوگا اور سب کے لئے بہتر ہوگا خدا مند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے سو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کو پانچ توڑے دیئے ان پانچ توڑوں کا مطلب کیا ہے وہ پانچ توڑے کچھ بھی ہو سکتے ہیں پہلی بات تو ہم یہ سیکھیں گے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پانچ توڑے پانچ سو روپیہ بھی ہو سکتا ہے پانچ ہزار روپیہ بھی ہو سکتا ہے اور پانچ کی بجائے پچاس ہزار روپیہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہم دنیاوی طور پر بات کر رہے ہیں دنیا کے مال و دولت کی مثال کے طور پر بات کر رہے ہیں کیونکہ جو بادشاہت حاصل کرنے کے لئے مالک گیا ہے اس نے دنیا کے حساب سے ہی بات کی کہ یہ میں آپ کو دیتا ہوں اور یہ توڑے ہیں اور آپ نے ان سے کاروبار کرنا ہے تو منافع کمانا ہے تو اسی لحاظ سے ہی ہم پہلے سیکھتے ہیں تو جس کو اس نے دو توڑے دیئے اس کو ہم دنیاوی مال و دولت کے حساب سے یہ سمجھیں کہ اس نے دو سو روپیہ دیا یا دو ہزار روپیہ دیا یا بیس ہزار روپیہ دے دیا اسی طرح یہ کچھ تو اس کو بھی اس نے کہا کہ تو اس سے لینڈین کرنا تو اس نے اس سے لینڈین کیا تو ایک کو اس نے ایک ہی توڑا دیا اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک کو پانچ دیئے ایک کو دو دیئے ایک کو اس نے ایک ہی دیا اب اس ایک کو ہم کیا سمجھیں ہم اس کو کس طرح سمجھیں ہم یہ سمجھیں کہ اس نے سو میں سے دس دیئے یا یہ کہہ دیں کہ اس نے ہزار میں سے اس کو ایک سو دیا کہ تو ایک سو روپیہ سے کاروبار کر یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے وہ ایک ہی حصہ بنتا ہے نا ایک ہی روپیہ بنتا ہے دنیا کے حساب سے اگر اس کو ہم دس ہزار کے حساب سے کر لیں تو اس نے دس ہزار میں سے اس نے اس کو ایک ہزار پہ دیا کہ تو ایک ہزار سے کاروبار کر اب یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے اب اس کو ہم دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ پانچ جس کو توڑے دیئے ہیں اس کو اس نے پانچ خدمتیں دی ہیں پانچ خدمتیں اس نے ان پانچ خدمتوں کو لیا ہے اور پانچ خدمتوں کے وسیلہ سے اس نے پانچ کلیسیاں کھڑی کر لیں یہ ہم اس بات کو مان سکتے ہیں قبول کر سکتے ہیں کہ اس نے ایسا کر لیا کہ اس نے پانچ کلیسیاں اس نے کھڑی کر لیں ان پانچ خدمتوں سے اور وہ پانچ خدمتیں بھی رومیوں کے کسی چپٹر میں لکھی ہیں جن کے بارے میں میں تفصیل سے تو خیر نہیں بتا سکتا لیکن یہ بتاؤں گا کہ جس میں وہ نبی کی بھی خدمت ہے استاد کی بھی ہے ناسا کی بھی ہے نصیحت کی بھی ہے اور شفا کی بھی ہے رسول کی بھی ہے ہو سکتی ہے تو اس طرح کی پانچ خدمتیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں اور اس نے اس سے ان پانچ خدمتوں سے پانچ کلیسیاں کھڑی کی تو دس ہو گئی نا اس کے پاس پانچ وہ حکم تھے اس کے پاس پانچ حکموں سے اس نے پانچ کلیسیاں کھڑی کی تو یہ دس بھی کلیسیاں کہلیں تو مان لیں گے چلو سمجھنے کے لئے یہ بات ہے کہ ہم اس کو کس طرح سمجھتے ہیں ایسا اس نے کر لیا اب اسے تو خوشی تھی کہ میں نے تو ضعفہ کر لیا اور جس کو اس نے دو توڑے دیئے تھے اس کو دو خدمتیں ملی تھیں وہ دو خدمتیں ان کو یوں کہلیں کہ وہ اس کو ایک پاس کلام کی بھی خدمت تھی اور اس کے پاس دوسری خدمت جو ہوگی وہ نصیحت کی خدمت ہوگی یا موجزات کی خدمت ہوگی ایسا ہی کچھ ہوگا تو اس نے بھی اس کے ساتھ اضافہ کیا اور اضافہ کر کے اس کو بھی خوشی ہوئی اس نے بھی دو کلیسیاں کھڑی کر لی دو کر لی چار کر لی اضافہ ہی کیا اس نے بڑھایا ہے اس کو کم نہیں کیا سو اس وہ بھی مالک کے سامنے خوشی سے پیش ہوا اور بڑی خوشی سے اس نے مالک کو بتایا اور مالک نے پہلے کو بھی شابش دی اور دوسرے کو بھی شابش دی اور اس سے کہا کہ واہ میرے اچھے نوکر کمال کیا بات تو تھوڑے میں دیانت دا رہا میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بتاؤں گا یعنی میں اور بھی برکتیں تجھے دوں گا اس کو ہم دنیاوی طور پر یہ کہیں کہ اس کو اس نے کہا کہ میں تجھے افیسر کے عوضے تک بھی لے جاؤں گا اور افیسر بھی تجھے ایک ڈپارٹمنٹ کا نہیں میں کئی ڈپارٹمنٹوں کا افیسر بنا دوں گا کیونکہ تُو نے جتنا میں نے تجھے کام دیا اس کو تُو نے ایسی دیانت داری سے کیا ہے کہ اب میں اس لائق سمجھتا ہوں کہ تُو اس سے زیادہ بھی سمال سکتا ہے اور جب اس کلام کو ہم شروع کرتے ہیں تو یہ بھی وہاں پر لکھا ہے جو میرے ذہن سے نکل گیا کہ اس نے جن کو بلائیا ان کی لیاقت کے مطابق یعنی ان کی سمجھ کے مطابق ان کی سوچ کے مطابق یہ جان کر کے یہ کتنا کر سکتا ہے اسی کے مطابق اس نے ان کو دیا اور جس کو ایک توڑا دیا تھا اس کو بھی اسی نے اسی کے سوچ کے مطابق کی دیا کہ یہ اتنے سے بھی اگر کر لے گا تو یہ اس کے لئے بہت بہتر ہوگا تو جب وہ باپس بلاتا ہے آکر تو وہ پوچھتا ہے تو سب نے اپنا بتایا لیکن اب جس کے پاس ایک تھا اس کو خاص طور پر ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ ایک جو ہے اس نے کس طرح کا جواب سنایا اور اس کو ڈانٹ پڑی ہے اور اسے وہ ایک تھوڑا چھین لیا گیا ہے اور وہ اس کو دے دیا گیا جس کے پاس دس ہو گئے تھے تو اس کے پاس تو ایک اور بڑھ گیا اب گیارہ ہو گیا تو ساتھ میں یہ کہا کہ جو اس کے پاس پہلے تھا وہ بھی لے لو اب بہت سے لوگ اس بات پر باتیں کرتے ہیں کہ جی توڑا تو اس سے لے لیا تو اور اس کے پاس کیا رہ گیا تھا جو اس سے لینا تھا بڑی غوری بل بات ہے اور بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ پھر واقعی جب اس کو جو توڑا دیا تھا وہ تو اس سے لے لیا تو اس کے پاس اور کیا تھا جو کہا کہ وہ بھی اس سے لے لو ایک بار آدمی سنتا ہے تو حیران تو ہوتا ہے کہ جو دیا تھا وہ تو لے لیا تو باقی اس کے پاس رہ گیا جو اس سے لے لینا تھا اس بات پر ہم بات کرتے ہیں اب وہ دو شخص تو جو ہیں وہ تو فارق ہو گئے انہوں نے تو اپنا اپنے عدد سنبھال لیا اب تیسرے کی بات ہے جس کو ایک تھوڑا دیا ہے اور اس نے اپنا جواب جو دیا ہے مالک کو اپنے آقا کو تو اس نے بھی جواب غلط دیا ہے اور پھر آقا کو بھی اس بات پر غصا آیا ہے اس کا جواب چنیں ہم کہ وہ کیسے غلط ہے وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے جبکہ جو پہلے تھے انہوں نے تو نہیں کہا کہ وہ سخت ہے انہوں نے تو فرما برداری کی ہے تابداری کی ہے اس بات کو مانا ہے اس حکم کو مانا ہے جو اس نے ان کو کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو سخت آدمی تھا اس لئے ہم نے ڈرتے ہوئے تجھ سے ایسا کیا نہیں انہوں نے تو خوشی سے کیا لیکن وہ ایک والا جائے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے اور جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے کٹھا کرتا ہے اور جہاں نہیں رکھتا وہاں سے اٹھا لیتا ہے جہاں تو بوتا نہیں ہے وہاں سے کٹتا ہے اس لیے مجھے پتہ تھا کہ تو سکت ہے اور میرے سے حساب کتاب لے گا تو میں نے تیرا ویسے ہی سنبھال کے رکھا ہوا ہے جیسا تو نے دیا ویسے ہی مجھ سے واپس لے 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 اپنا اب اس پر اس کو ڈانٹ پڑی ہے مالک سے اور مالک نے اس کو کس طرح ڈانٹا کہ اے نکمے اور سست نوکر جب تو جانتا تھا کہ میں یہ کچھ ہوں تو پھر میرا روپیہ تو نے ساہوکاروں کو کیوں نہ دے دیا کہ میں ان سے سود سمیت واپس لے لیتا تجھے ایسا کرنا چاہیے تھا تو نے ایسا نہیں کیا اور اس نے اپنے باقی خادموں کو یا انہی خادم کو جن کے پاس زیادہ ہو گیا تھا انہی کو اس نے کہا کہ اس سے وہ واپس لے لو اور اس کو لے لو جس کے پاس دس ہو گئے ہیں تاکہ اس کے پاس گیارہ ہو جائیں اور جو کچھ اس کے پاس آلڑی پہلے تھا وہ بھی لے لو اب وہ کیا تھا پہلے اس کو بھی گوھر سے ہم دیکھیں گے لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے جو واپس لیا گیا وہ کیوں لیا گیا اور وہ ساہوکاروں کو اگر دیتا تو وہ کون سے ساہوکار تھے جن کو وہ دیتے تھا کیونکہ ان ساہوکاروں پر کبھی کسی نے بات نہیں کی بہت سے خادموں نے آج تک کس پر کلام کیا ہے لیکن ساہوکار کون تھے ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی گئی کبھی بھی کسی خادم نے نہیں کی اس بات کو ایسے ہی بیان کر جاتے ہیں اس نے کہا کہ تو نے ساہوکاروں کو کیوں نہ دے دیا تاکہ میں سوچ سمیتے ان سے واپس لے لیتا لیکن آج ہم گوھر کریں گے کہ وہ ساہوکار کون ہیں لیکن اس کو بھی ہم پہلے دنیا داری کی طور پر سمجھیں گے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سا روپیہ ہوتا ہے اور ان کے بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں مگر ایک بہت چھوٹا آدمی ہوتا ہے لیکن وہ جو جنہوں نے اپنے فیکٹریاں کارخانے بزنس بنائے ہوتے ہیں پیسے والے لوگ ان کے ساتھ ان سے شیر خریدتے ہیں اب وہ شیر کیا خریدتے ہیں وہ اس طرح شیر خریدتے ہیں کہ بھا جی آپ کا یہ کاروبار ہے آپ نے اس میں اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے اتنا میرے پاس ہے میں اگر آپ کے آپ کے ساتھ یہ انویسٹ کرتا ہوں تو آپ اس کا مجھے منافع کیا دیں گے میں اتنے پرسنٹ دیتا ہوں تو وہ کاروبار والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی اگر آپ اتنا اتنے پرسنٹ ہمارے ساتھ شیر کرتے ہیں تو ہم اس شیر کا منافع جو ہے اتنے پرسنٹ آپ کو دیں گے لیکن اس میں بے ایمانیاں بھی ہو جاتی ہیں لوگ کرتے ہیں بے ایمانیاں منافع کما لیتے ہیں لیکن جب دینے کی باری آتی تو کہتے ہیں جی نہیں وہ تو اس گھاٹا پڑ گیا تو جتنا گھاٹا ہمیں پڑا اتنا آپ کو بھی سینہ ہے تو اس طرح کی بے ایمانیاں بھی لوگ کر لیتے ہیں تو ان بے ایمانیوں کا بھی جو ہے وہ پھر حساب کتاب ہوتا ہے لیکن یہاں ہم اس بے ایمانی کو نہیں رکھیں گے ہم اس بات کو رکھیں گے جو روحانی بات ہے تو لوگ شیر خریدتے ہیں تو بہت تھوڑے پیسے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی حساب سے وہ شیر خریدتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس اتنا ہے مجھے بتائیں کتنے پیسے آپ منافع دیں گے میں آپ کے ساتھ یہ شیر کرتا ہوں وہ جو بڑے شیر کرتے ہیں ان کے ساتھ تو ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے لاکھ میرے ساتھ شیر کیا ہے اس کے حساب سے میں اتنے ہزار آپ کو اس کی پرسنٹیج دوں گا کچھ نے اور کم کیا تو اس نے کہا میں اتنے سو کے حساب سے تجھے شیر دوں گا منافع دوں گا تو جو بہت سب سے کم ہوتے ہیں ان کو وہ پیسوں کے حساب سے ہوتا ہے کہ میں اتنے پیسے اتنے پیسے آپ کو پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کو سو میں سے اتنے پیسے دوں گا اگر آپ میرے ساتھ شیر کرتے تو اس کا جتنا منافع آئے گا میں اس میں سے پچیس پیسے دوں گا آپ کو دس پیسے دوں گا پانچ پیسے دوں گا یہ پرسنٹیج رکھی جاتی ہے تو اسی حساب سے ہی اس مالک نے روحانی طور پر اس کو یہ بات سمجھائی کہ اگر تو اس ایک توڑے کو اس کے ساتھ شیر کرتا جس کے پاس سے زیادہ تھے تو کیسا رہتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ وہ شیر کرتا تو اس کے پاس پانچ تھے وہ اپنا ایک تھوڑا بھی اس کے ساتھ شیر کر دیتا تو اس کو بولتا کہ یہ بھی ساتھ میں لے لے اور اس سے تو کارو بھر کر اور اس کا منافع جو آئے گا اس کی جتنی پرسنٹیج ہوگی تو مجھے بھی دے دینا یا مالک کو جس طرح اس سے منافع ہوتا اس منافع کے حساب سے مالک آپ کو بھی آپ کا سود دیتا اور اس سے بھی سود سمیت لیتا یہ بڑی سمینے والی بات ہے لیکن اس نے ایسا کیا ہی نہیں اس نے نہ پانچ والے کے ساتھ شیر کیا نہ اس نے دو والے کے ساتھ شیر کیا پانچ والے کے ساتھ کرتا شیر تو اس کے پاس چھے توڑے ہو جاتے اور جب وہ چھے توڑوں سے وہ کماتا ہے تو اس کے پاس بارہ توڑے ہو جاتے تو ان بارہ توڑوں میں سے اس کے ساتھ اس کا جو ایک تھا وہ تو ایک اس کا تھا اور ایک اس کو ساتھ میں اور مل جاتا تو اس کے پاس بھی تو دو ہو جاتے یہ بڑی سیکھنے والی بات ہے اس کے پاس بھی دو ٹوڑے ہو جاتے ایک تو اس کا اپنا آلڈیڈی تھا جو اس نے اسے شیئر کیا تو اس کے وسیلہ سے ایک اور کم آیا گیا جو وہ اس کو ملتا تو ایسا ہی ہو جانا تھا لیکن اس نے ایسا اس کے ساتھ نہیں کیا اگر وہ چار و دو والے کے ساتھ شیئر کرتا تو اس کے پاس تین ٹوڑے ہو جاتے تو وہ تین ٹوڑوں سے جب کاروبار کرتا تو اس کے پاس چھے ہو جاتے تو یہ سمجھنے کے لیے یہ میں سب کچھ کہہ رہا ہوں اتنٹک میں جو ہے اس کی پرسنٹیج نہیں لکال رہا ہوں اس کے پاس جب چھے ہو جاتے تو ان چھے میں سے تین اس کے ہوتے اور تو ایک اس نے دیا تھا تو ان تین جو اس نے بنائے تھے ایک تو اس کا تھا تو دوسرے بنافر میں سے اس کو آدھا بھی نہ ملتا تو آدھا اس کو ملتا تو اس کے پاس ڈیڑھ ہو جاتا تو وہ خوشی سے بتا سکتا تھا کہ میں نے مالک اس سے آدھا ٹوڑا اور کم آیا ہے تو اسی طرح کرتے رہتے تو زیادہ ہوتا جاتا اس کے پاس یہ تھا سود سمیت واپس لینے کا طریقہ کار کہ تُو میرا ساہو کاروں کے ساتھ شیئر کر لیتا تو تجھے اس کا کریڈٹ ملتا عام طور پہ ہم مثال لیتے ہیں اندوان سکھوں کی ان میں ایک طبقہ ہے کھتری ان کو بولتے ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں شیخ بھی بولتے ہیں تو وہ جو منافع ہوتا ہے اس کی ایک دمڑی وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمیں پے کر دو اصل بعد میں دے دینا اصل کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل تو میرا آنا ہی آنا ہے لیکن جو ایک دمڑی اس کا منافع ہے وہ نہیں چھوڑتا وہ کہتا ہے جی یہ پہلے مجھے دو کیونکہ اسی سے تو میرا آگیا ضافہ ہونا ہے تو دمڑی دمڑی کر کے ان کے پاس کتنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اسی طرح وہ کماتے ہیں یہی طریقہ کار تھا اس کے لیے بھی تو اب یہ ہے کہ وہ اگر ان کے ساتھ مل جاتا مل کے ان کے ساتھ کاروبار کر لیتا تو اس کا کریڈٹ اس کو ملتا اسی لیے آج ہم خدمت میں بھی جو ہوتے ہیں تو اس خدمت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اگر خدمت کرتے ہیں تو دونوں ہی خادموں کو جو ہے وہ برکت ملتی ہے دونوں کو اپنی اپنی کلیسیوں میں پذیرائی زیادہ مل جاتی ہے تو اگر مل کر نہیں کرتے تو پھر وہ اپنا اپنا ہی باٹ کر کھاتے ہیں سب ٹھیک ہے نا تو جس کے پاس وہی پانچ تھوڑے جس کو ملے ہیں اس کے پاس تو آلڑی زیادہ تھے تو اس کو تو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جس کے پاس دو تھے پھر اس کو بھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ ایک والا اگر ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا تو اس کی بلیسنگ بھی بڑھتی جانی تھی اصل مقصد جو ہے وہ سمجھنے کا یہ ہے اس کو ہم اب اس طرح بھی سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے اس کو صرف جو ہے ہمیں خدمتیں ملی ہیں اسی طرح کی ہر طرح کی خدمتیں ملی ہیں اور ان خدمتوں سے بھی جو ہے ہم سیکھ لیتے ہیں اور ایک اور بھی مسال وہیں ملتی ہے ایک کسی کو اس مالک نے کیا کیا تھا اس نے دس کو بلایا اور ایک ایک کشرفی سب کو دی تو ان سے کہا کہ ان سے ایک لین دین کرنا اب ایک شرفی جو ہے وہ کیا ہے ایک روپیہ ہے وہ ایک ایک روپیہ سب کو اس نے دیا تو اس نے کہا اس کے ساتھ لین دین کرنا تو باقی جو تھے مل کر جب لین دین کرتے رہے تو ایک والا جو تھا اس نے ایک جو تھا بیچ میں سے وہ ایسا ہی تھا اس نے وہ ایک شرفی دبا کر رکھی اس سے کچھ کیا ہی نہیں کسی کے ساتھ اس نے شیئر ہی نہیں کیا ملایا ہی نہیں کسی کے ساتھ شاک بات کروں گا کیونکہ لمبا ہو جائے گا سلسلہ تو میں اس کو تقریباً چالیس منٹ تک اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں تو اس نے جب ایسا کیا تو پیارے بھائیو نہیں شیئر کیا نا اس نے تو جنہوں نے شیئر کر لیا وہ ان کے پاس زیادہ ہوتا گیا تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا اب ایک شخص ہے اس کو کوئی بھی نعمت نہیں ملی لیکن اس کے اندر ایک تڑپ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایک نعمت ہے فار اگزمپل میں ایک بات کرنے لگا ہوں کسی کو اس طرح برکت مل گئی کہ اس نے جناب کیا کیا کہ چرچ میں لوگ جاتے تھے تو وہ لوگوں کی جھوٹیاں سیدھی کرتے رہتا تھا تو جھوٹیاں سیدھی کرتے کرتے ہی اس کو بلیسنگ مل گئی اور اس کو کسی نے پوچھا کہ بھئی تو نے یہ ساری حکمت کہاں سے پا لی ہے یہ برکت یہ بلیسنگ تجھے کہاں سے مل گئی اس نے کہا جی لوگوں کی جھوٹیوں میں سے اب جھوٹیوں کا اس نے کیوں نام لیا کیونکہ یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بچھا رہا ہوتے جھوٹیاں سیدھی کرتے ہوں بڑی نکھید سی بات ہے جو لوگ کر دیتے ہیں لیکن اگر خدا کو دیکھا جائے تو خدا کی نظر میں یہ نکھید نہیں ہے وہ بڑی عالی خدمت ہے لوگوں کی جھوٹیوں کو سیدھا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے بڑی دلگردے کی بات ہے اور خدا نے اس کو یہ تفیق بخشی اس نے کہا جب خدا سے مانگا کہ میں تو یہ سیدھی کر سکتا ہوں تو اس نے اس کو اجازت دی اس نے کہا تو جیو کرا کر سیدھی اب جتنے لوگ چرچ میں جاتے تھے عبادت کے لئے جاتے تھے فار ایگزمپل کے ایک ہزار آدمی کی گیترنگ ہوتی ہے چرچ میں سے تو ان سب لوگوں کی وہ جیتیاں سیدھی کر کے رکھتا ہے جب وہ چرچ سے فارق ہو کر نکلتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے اپنی جوتیاں پہنتے اور گھر چلے جاتے ہیں اب اگر اس کا ہم پرسنٹیج نکالیں تو اس ہزار آدمی میں سے کیا کوئی دھائی سو آدمی بھی اس کے لئے دل سے دعا نہیں کرتا ہوگا کہ خداون تیرا شکر کرتے ہیں ہم اس بندے کے لئے جس کو تو نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ ہماری جوتیاں سیدھی رکھتا ہے ہمیں پرابلم نہیں ہوتی ہے نکل کر پہننے میں ہم آرام سے پکڑ کر پہن لیتے ہیں ہمیں ڈونڈنی ہی نہیں پڑتی ہے تو تو اس کو بڑھ کر دے دھائی سو لوگ تو اس کے لئے دعا کرتے ہوں گے ساڑھے ساتھ سو نہیں بھی کرتے ہوں گے تو دھائی سو تو ضرور اس کے لئے دل سے دعا کرتے ہوں گے تو اب جب دھائی سو لوگ اس کے لئے دل سے دعا کر رہے ہیں تو خدا اس کو کیوں بلس نہیں کرے گا خدا کیوں اس کے ذہن کو نہیں کھولے گا کھولے گا تو ایسے بھی لوگ برکتیں پا جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں پریئر باریئر ہوتے ہیں وہ پریئر باریئر کے طور پر وہ جائے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو میرے عزیزوں ان کو بھی برکت ملتی ہے اور وہ بڑے لوگوں کے لیے رکھنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بڑے لوگوں کے لیے جو ہے بڑی ایک ڈھال بن جاتے ہیں سپر بن جاتے ہیں اور بڑے لوگ ابلیس کے جو تیر ہیں ان سے بچے رہتے ہیں اور وہ تیر وہ سہتے رہتے ہیں وہ ان کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں اسی طرح برکتیں ملتی ہیں اب اس سے زیادہ اور مثالیں کیا دوں میں اب اس بات پر آتے ہیں کہ جو تھوڑا دیا تھا وہ تو لے لیا اب اس کے پاس باقی اور کیا تھا جو کہا کہ وہ بھی لے لو اور اس کو باند کر اندھیرے میں ڈال دو اب میرے عزیزوں اس بات کو گوھر سے سمجھنا کہ جو وہ اسے جو اس کے پاس تھا وہ بھی لے لو وہ کیا تھا وہ تھی اس کے پاس صحت تندرستی بات سمجھتے ہیں آپ وہ اس کے پاس تھی اور جو کچھ وہ اپنی کمائی کا کماتا تھا وہ بھی اس کے پاس تھا جس سے وہ کھاتا پیتا تھا تو پھر مالک کا حکم ہوا کہ وہ بھی اس سے لے لو بلکل اس کو نہتا کر دو تو جب نہتا ہو گیا تو پھر کیا رہ گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا بیماریاں چمٹ گئیں مصیبتیں آ گئیں مشکلیں آ گئیں آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت اس کے لیے کھڑی ہے تو وہ ان مصیبتوں میں پکڑا گیا اس کے سمجھلو تن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے اس کو دنگا کر دیا گیا اور آخر کار اس کے لیے کون سی چیز رہ گئی سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے یہ تھی وہ بات جو اس سے کہا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی سب چین لو اور اسے باندھ کر اندھیرے میں ڈال دو جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے یا ہوگا وہ دانت پیستا رہے اور وہاں روتا رہے اور تڑپتا رہے یہ ہے ایسے سست اور کاہل آدمی کے لیے جو کچھ بھی نہیں کرنا جانتا جو سست ہے وہ کسی بھی سہوکار کے ساتھ مل نہیں سکتا کسی کے ساتھ شیر کر نہیں سکتا وہ کچھ بھی کر نہیں سکتا اور امسال کی کتاب میں لکھا ہے کہ سست آدمی جو ہے وہ تھالی میں ہاتھ ڈالتا ہے اور کچھ بھی نہیں پاتا اس کی تھالی خالی ہوتی ہے کیونکہ وہ سست ہے لیزی ہے اس کے گھٹنے کام نہیں کرتے اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے اور کلام مقدس یہ بھی بتاتا ہے کہ سست گھٹنے خدا کو پسند نہیں ہے کہلی کی روٹی کھانا خدا کو اچھا نہیں لگتا کہ بہت سے لوگ کہلی کی روٹی کھاتے ہیں کہلی کیا ہے یہ بھی سوچنے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے کہلی بھی سستی ہے وہ سستی کی روٹی نہیں کھاتے وہ کچھ کرنا جانتے ہیں وہ کچھ کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہی برکت پاتے ہیں مہنتی کے ہاتھ جو ہیں وہ برکت پاتے ہیں اور مہنتی کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لیکن سست آدمی کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے کتنی چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی پھر اس کے پاس کیا رہ گیا اس کے پاس صحت تھی تندرستی تھی سب کچھ تھا اور اس سے وہ سب کچھ کر سکتا تھا لیکن انس نے ان کا استعمال نہیں کیا یہ بھی سب کچھ اس کے پاس توڑے ہی تھے جن کا استعمال اس نے نہیں کیا اور ایک توڑا اس کو ضافی دیا گیا تھا ان کے ساتھ ملا کر ساہو کر ان کے ساتھ مل کر بزنس کر لیتا تو کچھ بن جاتا جو لوگ اس طرح لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو خدمتیں کرتے ہیں ان کے لیے جو دعائیں ہوتی ہیں ان کا کریڈٹ کن کو جاتا ہے ان کا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے وہ منافع ان کو ملتا ہے جو وہ خدمت کرتے ہیں کوئی بھی شخص کسی جگہ پر نوکری کرتا ہے تو وہ خدمت کرتا ہے جو اس کو تنخواہ ملتی ہے وہ اس کو اس کی خدمت کا عجر ہی ملتا ہے جو وہ پاتا ہے تو نوکری کرنے والے لوگ کیا کچھ نہیں بنا لیتے ہیں سب کچھ وہ بھی بنا لیتے ہیں ان کے پاس گھر بھی بن جاتے ہیں ان کے پاس بچے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے ہر چیز وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں عویل کرتے ہیں یہ سارا کچھ ایسا ہے نا لیکن یہ سب کچھ محنت کرنے سے ہے تو اصل بات تھی کہ اس کے پاس صحت تندرستی تھی جس سے وہ محنت کر سکتا تھا اس روپے کا استعمال کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا اس لئے اس نے کہا کہ وہ روپے بھی لے لو اور اس کی صحت اور تندرستی جو کچھ اس کو میں نے دے رکھا ہے یہ بھی سارا اس سے چھین لو اور اسے بیمار کر دو اور وہ مفلس ہو جائے اور اسی کے لئے ہی جب اس نے حکم اسی طرح کا نہیں مانا تو کلام مقدس میں کسی جگہ پر یہ لکھا ہے استثناء کی اٹھائی سباب میں یہ سستیاں اور چستیاں سب کچھ لکھی ہیں برکتیں بھی لکھی ہیں اور لانتیں بھی لکھی ہیں اور اس میں وہ کہتا ہے کہ جو اس طرح کا آدمی ہے جو میرے حکموں پر عمل نہیں کرتا اور میری بات نہیں مانتا میرا کہاں نہیں مانتا اس کے سر پر جو آسمان ہے وہ مپیتل کا اور زمین جو اس کے پاؤں کے نیچے لوہے کی کر دوں گا تو پھر جس کے لئے یہ کچھ ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے کیا رہ جاتا ہے اس کے لئے پیچھے پھر صرف موت رہ جاتی ہے ہمیشہ کی موت اور وہ موت بھی ایسی جہاں وہ دانت پیستا رہتا ہے وہ مرتا بھی نہیں ہے اور جیتا بھی نہیں ہے چلتا رہتا ہے یہ کچھ ہے اس کا بخرہ ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے اور جو شیرنگ کر کے بھی بزنس کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ منافع پاتا ہے اور خدا اس کو بہت سی برکتوں کا مختار بنا دیتا ہے سو میرے عزیزو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت وکشے اگر مجھ سے کچھ کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہو تو میں معذرت چاہوں گا لیکن مجھے امید ہے کہ جتنے سنیں گے وہ اس سے برکت پائیں گے اور کسرت کی برکت پائیں گے خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے بڑی برکت دے بڑی برکت دے اور کسرت کی برکت کسرت کا ایمان اور ایمان کی مضبوطی آپ لوگ حاصل کریں خداوند ایک بار پھر سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صحت اور تندرستی عمر کی درازی پیری اور سلامتی اطا کرے اور خدا آپ کے ذہنوں کو کھولے بند اقلوں کو کھولے آپ کی سوچوں کے پردے جو ہیں وہ خدا ان کو دور کرے تاکہ آپ وسیع ہو کر خدا کے کلام کو سمجھیں اور سوچیں اور پرکیں اور اس پر عمل کریں اور برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں یسو مسیح کے قادر اور جلالی نام کے وسیلہ سے آمین سممین